مجھے اس کا مجرح دیکھتے ہوئی کئی دن ہو گئے تھے کیا حضر کی نئی چیز ہیرہ منڈی میں آئی تھی اس کا نام لاگڑا تھا جب وہ نائیتی اور تھرکتی تو جیسے سب تماش بھی مہر ہو جاتے روزانہ اس کو نائیتہ دے کے میری شیطانی عوض وزید پیاسی ہو جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ضرور ملوں گا میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا ایک دن مجرح کے دوران وہ بجی بجی سے دکھائی دے رہی تھی اس کے ناج میں وہ روانی بھی نہیں تھی لیکن مجھے اس سے ملنا تھا بات کرنی تھی اور معاملات تیہ کرنی تھی مجرح کے افتتام پہ جب سب تماش بھی چلے گئے تو میں بھی اٹھا وہ کوٹے کی بارکونی میں اپنی نائیتہ کے ساتھ کسی بات پر پلج رہی تھی تروازہ کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی مکر نائی کا اس کو تدکار رہی تھی اور آخر میں غصر میں وہ سیما کو اگلے دن وقت پہ آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑھ بڑھاتی ہوئی نکر لے سیما کو پیسوں کی عشق ضرورت تھی یہ جان کے میرے اندر خوشی کی ایک لہت دوڑ گئی چیرے پر شیطانی مسکرار پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے اس کے ساتھ چوچائے کر سکتا ہے میں اس کی جانے پڑھا اس کا چیرہ دوسری طرف تھا اور وہ بھرکہ بین رہی تھی پا جاگر جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی اس کا چیرہ آنسوں سے تل اور برف کی مانند ایسے سفیتا جیسے کسی اس کا سارا خون نکال لیا ہو اس کی یالہ دیکھ کر میں چکراسا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوگا وہ ایسے کیوں رو رہی ہے میری طرف دیکھتے ہوئی ہے وہ چاند لمحے خموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر معصوم سی آواز میں بولی کہ ماں مر گئی ہے کیا جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی اختیار روتے ہوئی دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی اس جواب سے جیسے میرے موں کو تارہ لگ گیا میری شیطانی حوص جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور باگ گئی تو تم یہاں کیا کر لیے ہو میں نے اس سے اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا کفن دفن کی پیسے نہیں ہے میرے پاس اس لیے میں مجرہ کرنے آئی تھی مکر نائکہ آج پیسے ہی نہیں دے رہے کہتی ہیں بہت مندی ہے دماشبین کوٹے پر نہیں آ رہے ہیں اتنا کہہ کر وہ برکہ بیٹھ کر کوٹے سے باہر نکل آئی میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا بند بس کرتا ہوں وہ جان لمحی مجھے مشکوک نظروں سے دیتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ گاڑی میں پیٹھ رہی گاڑی سے باہر نکلتے ہوئی میں نے سینہ سے اس کے گاڑ کا پتہ بوچھا وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا کئی بار میں ماں سے گزر چکا تھا میں نے گاڑی اس راستے کی طرف موٹ دی سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی نہیں میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے کچھ دیر میں ہم کچھ دیر کے بعد ہم سینہ کے گھر کمچ گئے یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا کار تھا سینہ کے بیٹ میں چربائے پر اس کی ماں کی لاش ایک پرانے سکمبل میں لپٹی ہوئی پڑی تھی سینہ میں بلک کی پیلی سی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیر چی کر ایاں کر رہی تھی چربائے کے پاس دو پوڑی عورتیں بیٹھیں ایک کی گود میں ساتھ آٹھ ماہ کا بڑا گول میں دور اور پیارا سا بچہ کر رہا تھا آدھی رات ہونے کو آئی تھی جیسے ہی سینہ گھر میں تاخل ہوئی وہ بڑی عورتیں بچہ اس سے سونتے اور دیر سے آنے کی وجہ سے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی سینہ بچے کو لے کر کمرے کی طرف چلی گئی بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر وہ اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے گھو کھو کیا یہ سینہ کا بچہ ہے یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ سینہ شادی شدہ بھی ہے چندوں پر وہ کمرے سے باہر آئی مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی سی کرسی اٹھا لائی بابو جی معذرت میرے کار میں آپ کو بٹھانے کیلکہ کوئی چیز نہیں ہے وہ کرسی رکھتے ہوئی شرمنگی سے بولی میں ساتھ ہلاتے ہوئی اس کرسی پر بیٹھ گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرو تمہارا اصل نام کیا ہے سیما بلاخر میں نے اسے پوچھا وہ چمرے ہی شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی سیما میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا وہ خاموش ہی تمہارا باپ بائی کوئی تو ہوگا اس نے خاموشی سے نہیں محسن ہلا دیا یہ بچہ تمہارا ہے اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں ساتھ ہلا دیا تمہارا شوہر کہا ہے چند لمحے بعد وہ بولی چھوڑ گیا ہے تم ہیرہ منڈی کیسے گئے تم مجھے ناجرے گانے باری تو نہیں لگتی اب وہ نظرے اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئی بولی بابو جی قسمت وہاں لے گئے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی کہیں اور کام نہیں ملا تو ناجتے ہوئی بھی مجبورا یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کچھ عرصے تن نائکہ نے ناج گانہ سکھایا اور پھر دندے پر بٹھا دیا وہ مجھے مجرہ کرنے کے روزانہ دو سو روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچہ خرجہ کھانا جو میں گھر لاکے اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں برکے میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ایک پرم قائم ہے بابو جی ایسی کتنی ہی بے سہارا گنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناشنے پر مجبور ہیں آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہے وہ کر یہ قدم اٹھاتی ہیں کوئی لڑکیاں اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم اپنی عزت نیلاو نہیں کرتی جو لڑکیاں ایک بات اس دلدل میں گر پڑتی ہیں پھر وہ دستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کیلئے ڈوب جاتی ہیں یہ سب کچھ بتاتی ہوئی ہے سیما کی لیجی میں بے بسی اور بے چار کی تھی جیسے وہ کسی نہ کرتا گناہ کی سلاہ کار رہے ہو میں کچھ تیر اس کے چیرے کو دیکھتا پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئی بولا کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خورا اور گھر کے لیے راشت پانی لے لینا وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دے کر حیران ہو گئی کیا ہوا میں نے اس کو اونچوب دیکھتے ہوئی پوچھا بابو جی مجھے ان روپاؤں کی بدلے کیا کرنا ہوگا وہ ٹرتے ٹرتے پوچھ رہی تھی شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے بابو جی بتا نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا کب تک اس کو بابو کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا اس کے بات سن کر مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا تھا میں اس بے اس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی شاید یہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا ہاں پر جانے والے لوگوں سے میں نے لرستی آواز میں جواب دیا تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم آپ کوٹھے پر مجھرا کرنے نہیں جاؤ گی اپنے کار میں رہو گی ہر مہینے تمہیں منی آڈر بل جائے کرے گا تم نے کرنا بس یہ ہے کہ یہ جو پچھا تمہاری کوٹ میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا باند سکے یہ جو رقم میں بجواؤں گا یہ رقم تم پر قرض ہے اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے ایک قابل انسان بن جائے گا تو تم مجھے واپس کر دے گا سیما حیران اور پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناج کر آئی تھی وہ اس سے ایسی بات کر رہا تھا پھر وہ سیما بے آواز دو پڑی مجھ سے وہاں رکھا نہیں گیا میں نے سیما کے کارکہ پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد دلایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا سارے لازل میں یہی سوچتا رہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سیما جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس کے احسان ساری عمر نہیں ہتار باؤں گا تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا اس سیما اس واقعی کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس رب العالمین کی برگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا ہر لوگ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کرتا اس سے معافی کی ترخواست کرتا میں پاکائی کی سے ہر ماں سیما کو منی آڈر پیجواتا رہا کئی دفعہ دل کیا میں اس مسیح کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی مگر ہر دفعہ ایک شرمن کی اڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی حوص کے لیے اس کا پیاسہ تھا اور پھر وقت گزرتا چلا گیا دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے مگر میں سیما کو پولا نہیں تھا وہ بھی میری طرح بھولی ہوگی اور اس کا بیٹے بھی جوان ہو گیا ہوگا پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا اپنی ماں کا سارا بنا ہوگا یہ نہیں میرے بچے جوان ہو گئے تھے زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چڑھ رہی تھی ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے بلنے آئے ہیں کون ہے معلوم نہیں صاحب جی پہلی بار ان کو دیکھا ہے ملازم نے مودیبان لیجی میں جواب دیا اچھا انہیں ٹرائنگ روم میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں کون ہو سکتا ہے یہیں سوچتے ہوئے میں ٹرائنگ روم کی طرح بڑھا ایک عورت پرنور چہرہ کے ساتھ سفیر بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی دائری لیے کھڑے تھی اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا انسم نوجوان کھڑا تھا سلام بابو جی میں سیما ہوں اور یہ میرا بیٹا متصر جو ہی اس نے سیما کا نام لیا میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ کھون گیا اور پھر مجھے پہچان انہیں دیر نہیں لگی کہ وہ سیما تھی آپ مجھے پہچان گئے میں نے سار علا تو یہ کہا ہاں میں جواب دیا اور انہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا سیما پھر آپ نے بیٹے سے مخاطب ہوگر بولی متصر بیٹا یہی ہیں میرے مسیح جن کی بطولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے نکلی اور یہی ہیں جو تمہاری پڑائی کا تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ بنے میں ان کو جانتا ہوں امی جان ان کشمار علاقے کے معزز دردین افراد میں ہوتا ہے مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا اتنا بڑا دلدار ہے بابو جی جس طرح آپ ہم بے سارا اور بے گست لوگوں کی زندگی میں مسیح بن کر آئے اس کا احسان ہم کبھی نہیں بولیں گے متصر بڑی شکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی آج اسی سے بول رہا تھا ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں میں نے سیما کی طرف دیکھتے ہوئی کہا آج اس کو پکارتے ہوئی بے اختیار میرے موہ سے سیما بہن نکل گیا میں خود حیران تھا مگر یہ سچ تھا سیما سوفی سے اٹھی اور آگے پڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھما تو یہ کہنے لگی بابو جی اس میں وہ تمام حساب درج ہیں میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوا ہے آپ کے دیو ہی سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہیں اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے کچھ لمحے خموش رہنے کے بعد سیما پھر سے بولیس بابو جی آج وہ وقت آگیا ہے میں آپ کے احسانوں کا پوش تو نہیں اتار سکتی مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیئے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتار گا اور آپ سے ترخواست ہے کہ آپ انکار مت کرنا میں سیما کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا آگر اس نے وہ کار ہی دکھا یقینا کول اپر راہ کو نبانا وات بک قائم رہنا ایک اچھے کردار کے بہن اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں مجھے یوں شرمندہ نہ کریں میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی مگر وہ بزید تھی کہ مجھے اس کے یہ قرض ضرور لینا ہے تو اس بابو جی کے ایک احسان کی وجہ سے ایک ایسی زندگی گزارتا بابو کی احسان کی وجہ سے ایک بڑا آدمی بن گیا اسی طرح معاشرے تشکیل پاتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جہاں کوئی مجبور لاچار نظر آئے اس کی مدد کریں کیونکہ انسانیت کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے اللہ تعالی ہم